پروگرام ریفا فیملی میں ہوں ازر نیاز اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اپنے لوگوں کو جان سکیں اپنی فیملی کو جان سکیں مختلف لوگوں کو ہم یہاں بلاتے رہتے ہیں بعض کت ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت شروع میں ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو یا ریفا ٹرسٹ کو جوائن کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت ہی لو طبقہ تو نہیں میں انہیں کہوں گا جو لو گریڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور ہمارے پاس پرو چانسلر صاحب جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں جناب حسن صاحبی آج ہماری خوش قسمتی پہلی خاتون مہمان ہیں ہمارے پاس بہت عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ میل جنڈر بیلنس ہونی بھی پارا سارے کے سارے میل ہی ہمارے مہمان آ رہے تھے تو آج محترمہ ڈاکٹر ریحانہ رانہ صاحبہ جو ہیں ہماری مہمان ہیں اور یہ ایچ او ڈی ہیں ہیڈ آف ڈی ڈپارٹمنٹ ہیں اور پروفیسر ہیں انوٹمی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو میڈیکل کالج ہیں بہت شکریہ جی آپ نے وقت نکالا دکٹر رانہ صاحبہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ پیدا ہوئی راولپنڈی میں انیس سو انچاس میں پاکستان بننے سے چند سال بعد دو تین سال بعد جی اوکے آپ کو تو نہیں یاد ہوگا لیکن بہتر والدین بتاتے ہوں گے کہ آپ چھوٹی سی تھیں اور ہم آپ کو لے کے وہاں گئے اور یوں ہوا اور کچھ بتایا انہوں نے کہ پاکستان جب بنا تو کیسا تھا نہیں اتنا کوئی زیادہ اس بارے میں کیونکہ والدین میرے والد آرمی میں تھے تو ان کا اتنا زیادہ ان کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ لوکلی تو یہی کے رہنے والے تھے رہنے والے اس لیے کوئی امیگریشن کا نہیں تھا لیکن جو ایڈباسفیر ہوگا اس کے بارے ہی میں تھوڑی بہت بار میں ہوگی اور آپ نے ساری تعلیم تقریبا جو بنیادی ہے وہ یہاں آپ کی راولپنڈی کی ہے اور مری کی ہے راولپنڈی میں آپ سینٹ پاول کیمری سکول میں کچھ یاد ہے پہلا دن آپ کو اپنے سکول کا یا نہیں یاد خیر اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے یاد تو نہیں ہوتا سکول کا پہلا دن لیکن یہ تھا کہ مجھے شوق بڑا تھا سکول جانے کا تو جب سکول گئی اور بچوں کو دیکھا اور کلاس روم میں انٹر ہوئی ٹیچر بھی اتفاق سے بڑی اچھی سی ٹیچر تھی تو پہلا دن کچھ بہت اچھا لگا بہت پسند آیا اچھا شوق سکول جانے کا آپ کو کیا بڑے بھائی تھے آپ کے یا بہنیں یا کیا جی جی بڑے بھائی تھے اور اتفاق سے میری ایک دو کزنز بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی جو ریگلر لی جاتی تھی ان کو دیکھ کے تو بہت شوق تھا مجھے بھی کہ یہ صبح تیار ہو کے سب چلے جاتے ہیں تو مجھے بھی کیمری سکول ابھی ہے لیکن شیٹر ہو گیا ہوا ہے بلکل جب میں نے جوئن کیا تھا تو بہت اوریجنل سٹیجز میں بہت دیانیا سٹارٹ ہوا تھا اور جو پرنسپل تھے جو مالک تھے وہ بلکہ ایک ایک سارمی آفیسر ہی تھے انہوں نے بہت میند کر کے اور بہت اچھا سیٹ اپ کیا تھا بہت اچھا تو آپ نے بہت انجائی کیا جی سٹی انجائی کیا تو ٹیچر کا رویہ کیا آپ کہتے ہیں بہت اچھی سی ٹیچر تھیں تو کیا چیز دیکھتا ہے جسے کہتا ہے کہ میری ٹیچر بہت اچھی ہیں دیکھیں جی سب سے بڑی بات تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سپیشلی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو ٹیچر کے کپڑے بڑے پسند آتے ہیں جی ڈریس آپ ہونا بڑا پسند آتا ہے ہاں جی پھر اس کے بعد نہ چلی ہی ٹیچر کا آپ کے ساتھ برتاؤ پیار سے بات کرنا پھر پیار سے چیز کو سمجھانا یہ ساری چیزیں چھوٹے بچے کو اویسلی یہی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں اچھا اس کے بعد ہم مری چلی گئیں جی 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 وہاں کیونکہ آپ کے فادر میں خال میں آرمی میں تھے جاتا بتا ہے تو وہی کے ٹرانسفر کی وجہ سے جی ٹرانسفر کی وجہ سے جیزن مریز کانونٹ میں اور وہ بھی میرے لیے بہت ہی ایک آنڈربل تھا کہ میں نے وہاں پڑ پڑا بہت پریسٹیجیس سکول تھا بہت تو ان فیکٹ کیونکہ وہ اس زمانے میں سب ٹیچرز آلموسٹ آلمال دی ٹیچرز ورنانز اوہر دیر آنانز اور سب باہر کی تھی تو مینریزم اور ہارڈ ورک وہ ساری چیزیں ان سے بہت سیکھی بہت سیکھی ذرا ساتھ تھوڑی تحصیل ہو جائے اگر ہمارے لوگوں کے لیے بھی کہ کیا ماحول کیا تھا صبح جاتے ہی کیا ہوتا تھا پھر دوپیر کو شام جو جتنا وقت آپ گزارتی تھیں وہاں تو وہ کیسے وہ وہاں پر سکول جو تھا نا جیزن میریز کانونٹ وہ ایک ڈی بورڈنگ سکول تھا ہاں جی صبح ہم لوگ جاتے تھے آرمی آفیسرز کے کافی سارے بچے وہ آرمی کے گاڑیاں ہوتی تھیں ان پر جاتے تھے تو وہیں پر سارا دن پڑھائی وڑھائی ہونی گیمز ہونی اس کے علاوہ مطلب پینٹنگ کلاسز اور اس قسم کی بہت زیادہ اس ٹائپ کی چیزیں بھی ہوتی تھیں ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے بڑی میند سے آپ دیکھیں کہ میں نے جب جوائن کیا تو یہاں سے میں سین پول سکول سے پڑھ کے گئی تھی میری سپوکن انگلیش اتنی اچھی نہیں تھی لیکن وہاں کے محول سے اور ان کی ٹیچنگ سے سکس مانس میں مطلب سپوکن انگلیش ٹھیک ہو گئی اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک بجے ہمارا کیونکہ ویسے وہ کمپلیٹ بورڈنگ سکول تھا تو باقی جو بورڈنگ کے بچے تھے وہ تو چلے جاتے تھے کھانا کھانے کے لئے تو ایک بجے ہمارا بھی لانچ ٹائم ہوتا تھا تو ہمارے گھروں سے لانچ آیا کرتا تھا لانچ ہے اور بڑے اچھی ارینجمنٹ ہوتی تھی بڑے اچھے طریقے سے کانٹے چھوری کے ساتھ انہوں نے سکھانا ہمیں کہ آپ نے ایسے کھانا کھانا ہے کھانا کھانا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوبارہ کلاسز سٹارٹ ہوتی تھی اور دو گھنٹے اور کلاسز ہوتی تھی تقریباً تین بجے چھٹی ہوتی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ اسی طرح گھر آ جاتے تھی پھر یہ کہ اس زمانے سے ہی اس سکول میں ٹیچنگ اس قسم کی کی جاتی تھی کہ ہمیں ہوم وقت زیادہ نہیں دیا جاتا تھا زیادہ تر ٹیچنگ وہاں ہی ہو جاتی تھی اور جو کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہوئی وہ ہونا تو وہ ہم نے آکے گھر میں پڑھ لینا یاد کرنا بکس کا بندل بھی بہت بڑھانی ہوتا تھا یہ دیکھیں جتنے لوگوں سے بھی میں نے بات کی کہ کتابیں کم ہوتی تھیں ہوم ور کم ہوتا تھا تو لوگ آپ کی طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بن گئے لیکن آج کل جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ایک اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ بچوں کی کمر دوری ہو رہی ہوتی ہے اور گھر آکے پڑھ رہے ہیں ٹیویشن پڑھ رہے ہیں اکیڈیمیوں میں جا رہے ہیں سکول میں کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں سنجھ گیا ہم نے تو ایک دن بھی ٹیویشن نہیں پڑھی ہم نے اجواز ہی نہیں تھا ٹیویشن نہیں پڑھی میرے فادر جو تھے ماشاءاللہ وہ خود ماتھمیٹکس میں بڑے اچھے تھے تھوڑا کوئی پرابلم ہوتا تھا ہمیں آج میں تو وہ خود ہیلپ کر دیتے تھے تو بہت اچھے ایڈوکیشن اس وقت جو تھی وہ بہت ہی اچھی تھی ہمیں دوبارہ واپس وہ سیکرٹ کو لانا پڑے گا بلکل جی اچھے مری میں آپ نے گزارے کوئی چار سال سردی تو لگتی ہوگی بہت آپ کو آنے سردی تو ہوتی تھی لیکن وہاں پر چھٹیاں ونٹرز میں ہو جاتی تھی دھائی مہینے تین مہینے کے چھٹیاں ہو جاتی تھی تو ہمارے خالہ تھی اور رتایا بھی تھے ان کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ پیار تھا تو وہ بھی آرمی میں تھے وہ جہاں کہیں ہوتے تھے لاہور سے آلکورٹ جہاں کہیں ہوتے تھے وہاں ہم نے چھٹیاں ان کے پاس گزارنی ہوتے تھے کیونکہ جو سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں سردیاں تو بہت ہی یعنی الگ طرح کا ایک تجربہ ہوتا ہے بلکل جی کئی دفعہ ہوا ایک دفعہ قد ایک دن مجھے یاد ہے کہ ہم سکول میں ہی تھے تو ڈیسمبر پی چھٹیاں ہونے والی تھیں تو برف پڑھنی شروع ہو گئی تو سکول والوں نے کہا کہ we'll close down the school کیونکہ برف بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو کیونکہ بورڈنگ سکول تھا تو انہوں نے بچوں کو look after کرنے کے لئے تو ہماری جو آرمی کی گاڑی ہوتی تھی وہ جہاں پر کھڑی تھی وہاں پر ہم جب پہنچے to enter go into it تو گاڑیاں اس وقت نہیں تھی because they used to come back at 3 o'clock تو we had to walk from there گھر تک ہم walk کر کے I remember very well کہ جب میں گھر پہنچی تو بلکل ہاتھ پاؤں بلکل swollen and frozen اور امی نے جوتے بھی اتارے ساکس بھی گلی اتاری and all that so it was a good experience experience اور obviously snowfall کو enjoy بھی کرتے تھے مری کے بعد اب دوبارہ راولپنڈی میں نہیں جی ہیدر آباد میرے فادر کی transfer ہوئی تو ہیدر آباد میں سین میری's convent تھا وہاں سے میں نے میں trick کیا اچھا نائن تھ اور ٹین تھ آپ نے تو ذرا سا ہیدر آباد کیسا تھا اس وقت ہیدر آباد اس وقت تو بڑا peaceful تھا بڑا peaceful تھا بڑا اچھا تھا اور نائنٹ میں تو آپ ٹینٹ میں کافی بڑی تھی شاپنگ کے لیے میں نے بھی چار پانچ سال وہاں گزارے جی بہت اچھی شاپنگ پلیس تھی جی وہاں پر ریشم گلی اس وقت بھی تھی ریشم گلی بھی تھی اور بڑے کڑھائیوں بڑھائیوں کا بڑا ان چوزوں کا بڑا فیشن تھا چوڑیاں بڑی مشہور تھی ہر گھر میں بنتی ہیں جی بلکل چوڑیاں بڑی اور پھر وہ جو فیکٹری تھی جہاں پر چوڑیاں بنا کرتی تھی وہ بھی میرے فادر اس کے سمکے تھے کہ وہ ہر چیز میں ہمیں انوالو کرتے تھے دکھانے لے جاتے وہ پھر انہوں نے لے جا کے وہاں ٹیکسٹائل میلز بڑی تھی کارٹن ٹیکسٹائل میلز بڑی اچھی کارٹن بنتی تھی لیکن اب تو ہیدر آباد بس کہیں سے اچھی خبر آپ مجھگل سے آتی ہے میرا ہیدر آباد سے آپ نے میٹرک کیا اور گورنمنٹ کالج راول پنڈی س گورنمنٹ کالج راول پنڈی سنائیں اتنے سارے کے بعد آپ گورنمنٹ پہلی مرتبہ آئیں گورنمنٹ کالج راول پنڈی میں اس لیے کہ اس وقت ایک تو پرائیویٹ کالج جس بھی نہیں تھے صرف ایک کینٹ کالج تھا اور گورنمنٹ کالج تھا تو میرے گھر میرے خالہ کا گھر میرے فادر ابھی آرمی میں تھے تو میرے خالہ کا گھر بلکل قریب تھا تو ای ٹک بڑا اس وقت دس بیٹر کالج دن ای 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 بی کالج تو ای ٹک ای پتہ ہے کہ بہت ہی اچھے ہوتے تھے بہت ہی اچھے ہوتے تھے اب اب آپ کبھی ایک کلاس نہیں مس کرتے تھے دی وڈ نو کہ آپ یہاں پر نہیں پہنچے ہیں حالانکہ مجھے یاد ہی چار سیکشن تھے لیکن پھر بھی جانتے ہی اچھی فیسلیٹی تھیں لیب بغیرہ نئی بلڈنگ بنی تھی لیب بڑی اچھی تھی ہاں جی پرنسپل ہماری ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف تھی جو کے بعد میں قائدیازم میں بھی رہی بڑی سٹرکٹ تھی بڑی لیکن بڑی اچھی تو آپ نے وہاں سے ایفیسی کیا اور آپ کو یہ ڈاکٹر بننے کا شوق بچون سے تھا جی بس میں چھوٹی سی تھی تو میں کہا کرتی تھی بڑے ہو کے میں ڈاکٹر بن ہوں گی وہ تو سب بچے کہتے ہیں باز وقت لیکن ان کو ایفیسی میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہمارا کچھ اور بس وہ اللہ کی رحمت تھی اور پھر دوسری بات ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں والد میرے بہت انٹریسٹڈ تھے میں کہتی ہوتی ہم چھ بہن بھائیں ہم دو ڈاکٹر بنے لیکن میرے والد کے بس میں ہوتا تو ہم سب کو ڈاکٹر بناتے نشتر میڈیکل کالیج ملتان میں اچھا گھوما آپ نے پورا پاکستان ہے بس وہ آرمی کی وجہ سے نا نشتر میں اس لئے ایڈمیشن اس لئے کہ اس وقت تین میڈیکل کالیج جس تھے صرف کئی تھا ڈاو تو ہمارے ساتھ کنسرن نہیں تھا پنجاب والوں کو ادھر ایڈمیشن ملتا تھا فاطمہ جنات تھا اور نشتر تھا تو میرٹ ڈیوائیڈ کرتے تھے میرٹ ملتان میں آیا ملتان میں ایڈمیشن ملتان کا محول بہت اچھا لگا نشتر کا نشتر کے تیچرز بڑے ہم بڑے لکھی شروع سے ہی میں کہوں گی بڑے لکھی لوگ تھے کہ نشتر میں ہم نے لیجنز اف تیچرز سے پڑھائی بہت ہی ہائی کلاس کے تیچرز تھے دوز ہو ایون رمیمبر ایون ناو لانگ آفتر دیئر ڈیت کیا آپ کسی ایک کے بارے میں بتائیں کسی ایک استاد کو یاد کرتے ہیں بہت سارے استاد وں کرتے تھے اور آپ دیکھیں کہ کبھی کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کتاب نہیں خرید دی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی اتنی اچھی وہ تیچنگ کرتے تھے اور اتنے ٹائم کے پابند کے ساڑھے سات بجے کلاس ہونی ہے تو پورے ساڑھے سات بجے ہی وہ اندر کلاس اس قسم کے پھر ہمارے ایک پروفیسر فارمکولوجی کے ہوتے تھے وہ ہمارے پرنسپل بھی تھے وہ بھی مطلب ایک تو بڑے ڈگنیفائیڈ اونچے لمبے بڑے اس قسم کے پڑے ہی پیار کرنے والے بچوں کے ساتھ سب بچوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ساری ونٹرز لائٹ گری کلر کا سوٹ پہنتے تھے ساری سمز وائٹ سفاری سوٹ پہنتے تھے اور دونوں ہاتھوں میں چاک پکڑتے تھے فارمکولوجی وہ پڑھاتے تھے ایک ہاتھ سے وہ انگلیش لکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اردو لکھتے ماشاءاللہ جی نشتر میڈیکل ہم نے ہولی فیملی ہاسپٹل میں پیرنٹس یہاں پر تھے پھر میں یہی آگئی تو ہولی فیملی ہاسپٹل میں مہنگائنی آف سٹرائٹکس میں ایک بات میں بھول گیا ملتان کے والے سے ایک طرف مری بھی تھی دوسری طرف ملتان تھا تو کیسا آپ کمپیر کریں گے جی بس وہ تھی میں بھی ایک لو کی آندھی چلا ترتی ایسے لگتا ہے دوبھر نکل آئی بلکل اس کے سمکھی ہوتی تھی لیکن ایک ایج ہوتی ہے ینگر ایج گروپ میں انسان بڑا کچھ سہ جاتا ہے ملتان کے بارے میں کہا جاتا ہے گرد گرمہ گداؤ گورستان وہاں مزار بڑے بھار نہیں مزاروں پہ بزار 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 تو جاتے تھے جب ٹائم بلا مزار پہ نہیں تو بزار ٹھیک ہے ہولی فیملی میں آگئی ہیں آپ راول ٹی میں کتنا ہوتا ہے یہ دو سال نہیں ہاؤس جوب تو ایک سال کئی ہوتا ہے ہاؤس جوب میں نے کیا سال کا تو اس کے بعد میڈیکل آفیسر شپ پھر اس کے بعد بیچ میں شادی ہو گئی یہ شادی کسی ڈاکٹر ہی ہے میرے ہزبن تو وہ ان دنوں میں ایران میں تھے تو پھر میں ایران چلی گئی ہاں جی دو سال میں ایران میں رہی تو زبان یار منطر کی وہاں جا کے سیکھ لی تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اردو کے خاصی قریب ہی ہے اردو مشکل ہو جاتی ہے اور اردو خاصی قریب ہی ہے اور میرے ہزبن دو سال سے وہاں پر تھے تو انہوں نے بڑی جلدی سیکھ لی تھی انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی تو کیسا رہا تجربہ آپ کا ایران کیسا تھا یہ بادشاہ کا ایران تھا اور ہم لوگ رہے بھی بلکل نورت میں گلان میں بڑا خوبصورت ایریا سمندر کیسپینسی کے قریب قریب ساتھ بڑا خوبصورت ایریا تھا اور بہت اچھا وقت ہم نے گزارا تو انٹریکشن لوگوں کے ساتھ کیسا انٹریکشن ایرانیان وہ ویری گوڈ بہت مہمان نواز رستے میں جاتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ قریب بزار تھا ہسپٹل سے میں نے کبھی نکل بزار میں شاپنگ کرنے کیلئے تو ہسپٹل میں کوئی مریض بھی مل جانا تو رستے میں کھڑے ہو کے بھی انہوں نے وش کرنا آپ کو اور کوئی چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے تو ان کا یہ ہی ہوتا تھا کہ ہمیں پکڑا دیں بہت 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 نائس پھر اس کے وقت یہ ہے کہ تھوڑی بہت چینجز شروع ہو گئی ہوئی تھی اگینسٹ شاہ ون بی کیم باک اوکے آپ یہاں آنے کے بعد آپ نے جوب کسی اس میں ہاؤسپیٹل میں نہیں میں نہیں کی میری بچھی تھی چھوٹی تو آئی تھوٹ آئی شود جوین میڈیکل کالیج آئی آئی ون جوین راول پرنڈی میڈیکل کالیج آپ نے سیمیٹی نائن میں شاید جی اور ساری جو ہے راول پرنڈی میڈیکل کالیج صرف بیچ میں ایم فل کرنے کے لئے وہاں پر نہیں تھا تو میں آئی میڈیکل کالیج سے ایم فل کیا لیکن یہ ہے میری جو ہے دوہزار نو تک تقریبا ترٹی یئر کی آپ کی جو جو راول پرنڈی میڈیکل کالیج راول پرنڈی میڈیکل کالیج کے بارے میں تھوڑی سی کیسا رہا تجربہ آپ کا کیسا تھا کیا راول پرنڈی میڈیکل کالیج میں ترٹی یئر سٹیچنگ کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ میرا گھر ہے وہ بہت اچھا وقت وہاں پر بھی گزارا ہر قسم کے سٹوڈنس کے ساتھ ڈیل کرنے کا وہ ہوا کیونکہ ایک پربک میڈیکل کالیج جو ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے ہر گھر کے مطلب یہ امیر گھروں کے بھی عریب گھروں کے بھی میڈیوکر کے بھی ہر قسم کے بچے آتے ہیں and you can really differentiate کہ کس قسم کے مطلب جو بچے امیر گھروں کے ہوتے ہیں جو میڈل کلاس کے ہوتے ہیں جو پڑے لکھی فیملیز کے بچے ان کے پھر جو غریب گھروں کے بچے ہوتے ہر قسم اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایک تو میڈل کلاس کے جو پڑے لکھی فیملیز کے بچے وہ اچھا پڑھ لیتے ہیں لیکن غریب گھروں کے بچے بہت میند بہت میند کرتے تھے اور بہت اچھا لگتا تھا کہ کئی آپ دیکھیں کہ کئی بچے وہاں سے ہمارے پاس سنٹرل پنجاب وغیرہ سے آتے تھے بہت ہی غریب گھروں کے مطلب والد صاحب کیا کرتے ہیں والد صاحب مزدوری کرتے اور والد ایک بچی ہمارے پاس تھی کہتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں کس گھر سے ہوں میرا گاؤں میں گھر ہے اور کچھا گھر ہے ہمارے گھر میں بجلی نہیں پانی نہیں کچھ نہیں تو اس نے پوسٹ کاجویشن بھی کر لی چھیک اچھا ایک زمانہ تھا کہ آپ پڑھ تو کیسا پڑھنے کے دوران تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پڑھاؤں گی کیونکہ میں نے ہاؤس جب کی تو گائنی آپ سٹریٹرکس میں کی تو پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ اسی میں کنٹینیو رکھوں گی لیکن جس وقت میں ادھر آر ایم سی میں چلی گئی بچی میری چھوٹی تھی فائی مانس کی تھی تو وہ پھر میرے ہزبند نے مجھے کہا کہ آپ ہسپٹل کا نہ سوچیں اس لیے کہ at least two o'clock you are at home to look after the child اور گھر کا بھی کیونکہ میرے ہزبند بھی ہیں وہ بھی used to work in the hospital and evening ان کی پریکٹس بھی تھی تو پھر دونوں ٹائم اگر دونوں میاں بھی مصروف ہو جائیں تو نہ بچوں کی پڑھائی کا نہ گھر کا تو لیکن جب میں نے teaching start کی تو مجھے بہت پسند آئی اور میں نے پھر کافی اس پہ محنت تو کرنی بہت پڑی لیکن یہ ہے کہ بہت اس کو میں جائیں کی وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کی جوب جو ہے آپ کی پسند کی مل جائے تو آپ ایک دن بھی کام پر نہیں جاتے آپ یہ نہیں سمجھ رہتے کہ صبح مجھے جانا ہے پھر پڑھانا پڑے گا آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیکنک پہ جا رہی ہوں اور اس طرح کیسے رفا کے ساتھ کیسے حسن صاحب نے ڈھونڈا آپ کو نہیں مجھے پرنسپل صاحب نے جنرل صاحب نے ڈھونڈا 2009 میں جب میں ریٹائر ہو رہی تھی تو جنرل صاحب کو پتا چلا تھا تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو بس میرے کوئی ہیلتھ پرابلمز صاحب کو پتا چلا کہ ٹھیک ہیں اب انہوں نے پھر مجھے کانٹیکٹ کیا تو آفیس تو مجھے دو تین جگہ سے تھی لیکن میں نے کہا نہیں پھر جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی ان سے بات ہوئی تو مجھے اچھا لگا تو ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اور ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں کیا آپ نے فرق کیا محسوس کیا فرق صرف اتنا ہی ہے جی کالٹی اف سٹوننس ڈیفرنٹ ہے وہاں اس طرح کی مثال یہاں نہیں ملتی جیسی آپ نے اس بچی کی سنائی جی بالکل کالٹی اف سٹوننس ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر بھی بیچ میں ہوتے ہیں بچے بچے ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہیں ہارڈ ورکنگ ہی لیکن ایسی غریب خاندان سے شاید کم ہو جی نہیں کوئی ایسے نہیں بچے ماشاء اللہ جب پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں تو آبیسلی they can't belong to that class ملتی ہوتے ہیں بیچ میں بچے لیکن جو مزہ teaching کا وہاں پر تھا اور جو ان کا feedback ملتا تھا ہاں جی وہ comparison نہیں کوشش تو یہاں بڑی ہوتی کہ اسلامی محول جو ہے اس کو لٹکھا لکھے کٹھے پڑتے ہیں بچے لیکن ان کو یعنی رفاع اپنی خاصیت سمجھتا ہے کہ ہم یہاں محول میں بہت جی محول تو ٹھیک ہے محول اچھا ہے بہت اچھا ہے اسلامی محول ہے وہ چیزیں تربیت پیزاز ہو دی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ quality of feedback educationally students کا نہیں چلیں آپ کی مہنت رنگ لائے گی اور اس میں شاید کوش چیزیں جو ہیں آپ بھی کوش کر رہی ہوں مینیجمنٹ مسائل بھی ہوتے ہیں یہاں پھر ساتھ پڑھانا بھی ہوتا ہے اور اوورال بھی میں نے دیکھا جو ڈاکٹر ہوتی ہیں ہماری ایک دو عزیز ہیں بعض قات وہ ہمارے اسلامباد ہم سے ملنے آ جائیں گی رات کو دو ڈھائی بجے بھی فون آ رہے ہوتے ہیں وہ گائنی کی ہیں تو وہ ان کو پیشنٹ یوں ہے اور پھر تو بنا ایک مشکل سا کام نہیں ہے ڈاکٹر بن نی جی ڈاکٹر بن نا پھر اس پیکٹس لانا پھر گھر بچے ہیں ہس بین ہیں مریض ہیں سٹورنٹ ہیں کیا جی اسی لیے میں نے پھر دیکھے میں نے آسپٹل میرے تو مریضی کوئی نہیں میرے تو مریضی کوئی نہیں میرا تو ٹیچنگ کی سائٹ پر ہے میرے فادر ابھی بھی مجھے کہتے جب میں نے ٹیچنگ سائٹ جوائن کی تھی تو مجھے کہنے لگے میں نے تو تم نے ڈاکٹر بنایا تو تم ٹیچر بن گئی تو کہنے میں ڈاکٹر بنا رہی ہوں یہ فرمائی شادی آپ کے خاندان میں نہیں جی نہیں جی والدین نے کتنے بچے ہیں ماشاء آپ کے تین بچے ہیں میرے چاہ کرتے ہیں میری بیٹی جو ہے اس کو تو میں نے سائٹ پر آنے نہیں تھا دیا اس کو میں نے ہوم اکنومکس کروایا اور ماشاء گئی بیٹی 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 سافٹ ویر کیا اپس اینجینئرنگ اس نے ایک ڈیڑھ سال جاب کی چھوٹا بچہ تھا میں بڑا ہو کے بزنس من بن گا ماشاء اللہ بیٹی تیسرے بیٹا ہے اس نے کی ہے الیکٹرو کمینکیشن انجینئرنگ تو ہیز ورکنگ ویر ٹرائب تیز دیز ہاں جی ویر ٹرائب کے ساتھ کام کر رہے اب وہ پلان کر رہے ہے اس بیٹی گوئی انشاءاللہ پر اس ماسٹر بہن بھائی کتنے تھے ہم جی ماشاءاللہ چھے بہن بھائی بڑے بھائی جو ہیں جو فادر جو آمی 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 بیچ میں ہم چار بہنے آمی 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 میرے سے چھوٹی بہن جو ہے آمی 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 اس نے css کر لیا تھا she went into foreign service she is an ambassador in italy these days okay okay great بہت خوبصورت ملکی italy میں ambassador ہے وہ اور سب سے چھوٹی بہن جو ہے she did her masters in in applied psychology okay okay اور سب سے چھوٹا بھائی میرا جو ہے وہ doctor ہے okay اچھا وہ doctor he is a doctor and he is done he is a consultant in england an esthetist okay that's great بڑی پڑی لکھی فیمری جی اچھا یہ بتائیں اپنے والدین کے بارے تھوڑا سا والد تو مجھے پتہ چل گیا کہ آرمی میں تھے صحیح آرمی میں تھے جی جی بلکل انفنٹری انفنٹری والے بلکل سخت کے سب کی آرمی کہ جی بہنے تو سات بجے ناشتہ ملے گا تو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا وہ تو میرے فادر اتنا نہیں تھے کرتے جتنا میری مدر کرتی تھی جتنا میری مدر کرتی تھی بلکہ فادر نے بھی obviously it is because of him that we reached up to this place all of us لیکن میں کہتی ہوں کہ میری مدر بہت educated نہیں تھی لیکن ہماری ساری education میں ان کی contribution ہے ان کی contribution ہے کہ انہوں نے ہم نے سکول سے آنا انہوں نے ہماری نکال کے books دیکھ لینی homework کیا ملا ہے کیا کرنا ہے کس چیز کا test ہے اور وہ بٹھا دیتی تھی بس اب پڑھ لو اب قرآن پاک کا ٹائم ہو گیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہے اب پڑھائی کا ٹائم ہے اب تم لوگوں کو کھیلنے کا cycling کا سب اس چیز کا ٹائم تھی she was very organized اور والد تو اس لیے زارہ اپنے office کو دیکھتے ہوں گے تو اس وجہ سے بھی شام میں وہ بھی ہماری پڑھائی میں interest لیتے تھے ضرور کیونکہ وہ خود بڑے interested تھے پڑھائی میں ماشاءاللہ مطلب وہ my father actually we actually belong to چکوال تو انہوں نے جس سکول سے پانچویں جماعت کی the first student who ever got a scholarship آٹھویں میں اسی طرح میٹرک میں ان کو ڈبل سکولرشپ ملی ایک قادیازم سکولرشپ تھی اور ایک بورڈ کے سکولرشپ تھی with that he went to government college لاہور he did his FSC from there اور کیونکہ father کی ڈیتھ ہو گئی ہی دادا کی ہمارے تو what he thought of doing at that time وہ اب کہتے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا میں نے آئے میں کا سی ایس ایس کا بھی اگزام دیا تھا انڈیا کا اس میں سے بھی میں پاس ہو گیا تھا سیلیکٹ ہو گیا تھا لیکن to become an officer going straight into the army at that stage بڑی بات تھی وہ then he went straight into the army چکوال کے لوگ ایسے بھی آرمی کو بہت لائک کرتے ہیں جیسے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بابا کو زیادہ پیار کرتی ہیں یا ماما کو تو کیا تھا آپ کی زیادہ ماں کے ساتھ میرے فادر میرے سے بہت زیادہ کرتے تھے میرے فادر کا بہت میرے ساتھ پیار شروع سئی اصل میں میرے سے بڑے بھائی تھے پڑھائی میں تو وہ بھی اچھے تھے لیکن انہوں نے ساری ان کی خواہشات نہیں پوری کی جو میں کرتی تھی مطلب کلاس میں فرسٹ آنا پھر ان کے نمبروں کے حساب سے یہ وہ سب چیزیں اور پھر میڈیکل بی میں میں چلی گئی تو وہ شروع سے میرے سے بہت پیار کرتے تھے انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کیا بہت زیادہ ویسے بھی عام طور پر باپا کی راڑلیاں بیٹییں ہی ہوتی ہیں بہت شکریہ جی کوئی آخر میں بچوں سے نئی نسل سے اپنی زندگی کا تجربہ کچھ شیئر کریں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا بھار میں جو پاکستانی نیشن ہے it's a young نیشن mostly جو پرسنٹیج ہے ہمارے ہاں وہ جوان ہے لیکن کوئی پروڈکٹیو کام پاکستان کا نام اس طرح سے نہیں آ رہا ہے ہم سب لوگ انرجیٹک ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے بھی ہیں اپنے مذہب سے جان دینے والے بھی ہیں لیکن سبر کے باوجود کوئی چیز بن کے نکل نہیں با رہی کہ ہم چاہیں کہ بڑا نام عرصہ ہو گیا عبدالسلام کا نام سنے ہوئے ڈاکٹر قدیر کا نام سنے ہوئے یا اور بڑے لوگوں کا نام سنے ہوئے کیوں نہیں ہماری نسل میں کوئی اس طرح سے بڑے نام کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں میری میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنوریشن ہے نا محنت کرنا چھوڑ گئی ہے اچھا جی محنت نہیں کرتی اب آپ دیکھئے مطلب فور ایکزامپل سپیسفکلی لڑکوں میں میں کہوں گی یہ ٹھیک میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ میں اپنے سٹونٹس کو شروع سے کہتی ہوتی تھی لڑکیاں نراز ہوتی تھی میں ہمیشہ کہتی تھی کہ لڑکے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں بہت ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں اوکے اوکے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک the result is کہ آپ دیکھیں کہ medical colleges میں یہاں پر آپ دیکھ لیں private public medical colleges میں دیکھیں open merit پر دیکھیں 65 to 75% are girls جی is the boys sitting there everywhere offices میں آپ دیکھیں banks میں آپ دیکھیں everywhere the girls are doing much better than the boys ہمارے لڑکوں نے ہماری young generation نے محنت کرنی چھوڑتی ہے یہی لوگ یہی بچے جس وقت foreign countries میں جاتے ہیں انگلینڈ گئے یورپ گئے جی ہم وہاں نوکریہ کر لیں وہاں میکڈانلز پہ بھی کام کر رہیں گے وہاں برتن بھی دھو لیں گے وہاں سب کچھ کر لیں گے وہی بچہ اگر کوئی خدا نہ خیستہ یہاں پہ ضرورت پڑ جائے گی ٹیکسی نہیں چلائے گا میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں بننا چاہتا ٹھیک ٹھیک ہم اتنی عقل تو ہم میں ہوتی ہے کہ ہم محنت کریں گے تو اس کا پھال بھی پھائیں گے لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں کیا والدین کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی کیا سمجھتی ہیں پتہ نہیں جی والدین کی تربیت میں کمی میرے خیال میں ہوگی کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ لڑکیوں کے مقابلے میں ہمیشہ لڑکا ضرور ہونا چاہیے لڑکا ضرور اور لڑکا جو ہوگا اس کو پہلے زمانے میں بھی خواتین کرتی ہوتی تھی لیکن ابھی بھی کہ وہ کھانے میں سے جو بیٹر چیز ہوگی ہاں وہ بالکل یہ تو ہے کہ جی ہر معاملے میں اس کو اچھا کھانا ملے گا اس کو اچھا پہننا ملے گا اچھا رویہ ملے گا ہر چیز اٹیچیوڈ تک میں فرق پڑے گا دیکھیں نا جی کہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اب میں اپنی فیملی میں دیکھیں کہ میرے فادر جو تھے نا ہی ایسٹو ریلی کیر اور لف اس آل ہاں ہمارے ریزلٹ واس کہ ریزلٹ واس دیٹھے وی آل ایکسیل ٹھیک ٹھیک ہے نا تو پیرنٹس کا ضرور بیچ میں ہاتھ ہے اس میں شروع سے ہی ٹیچر کا کتنا رول ہے میں سمجھ جانا ٹیچرز ٹیچرز کا بھی رول ہے ٹیچرز کا بھی رول ہے لیکن یہ ہے کہ ہم فورن کانٹریز میں باپ دیکھیں نا کہ وہ بچوں کو سکولز میں بس چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ڈیسائیڈ فور یورسیلف وہ الٹیمیٹلی ان کا دیکھتے ہیں کہ بچے اس بچے نہیں کیا کرنا ہے ہمارے ہاں وہ چیز ہے نہیں ٹھیک we cannot give them a path where the where the students should go بچوں کو ہمارے جو schools level پر teaching ہے نا جی that does not give them the pathway اوکی اوکی یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے ایک تو دیکھیں میرے اپنی خال میں تھا کہ ایک والدین ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور teacher ہوتے ہیں یہ ایک triangle جو ہے اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم اپنا کوئی vision تیہ کر سکتے ہیں لیکن اس vision کو implement کرنے کے لیے government کی بہت ساری policies کی ضرورت ہوتی ہیں جو کہ میں پچھلے دنوں ایک education کے officer سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا یہ کہ ایک ترمیم کے تحت اب سارا کے سارا جو کری کلم ہے وہ صوبائی حکومتیں بناتی ہیں مرکز کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا اور اس وجہ سے اس کے اوپر کو check balance نہیں ہوتا کہ وہ کیا اس میں رکھا جا رہا ہے کیا اس میں نہیں رکھا جا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ہی چیزوں کو بناتی اور بگاڑتی رہتی ہیں ہر سال نومی جماعت کے اس میں سے ایک chapter نکال دیتے ہیں ایک نیا chapter ڈال دیتے ہیں اب دیکھیں ہم لوگ نے جب پڑھا سالہ سال وہ کتابیں چلتی رہی تو مطلب ہم لوگ ہم مزی کتابیں ہوتی مزی کتابیں پہلے دن پوری پڑھ لیتا تھا سارا سال اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور وہ ٹو بھی کر جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ آج کل اس میں بدلتے رہتے ہیں ٹیشرز کی اپنی بھی کچھ کمزوری ہیں والدین کو ٹائم نہیں ہے ایک مثال میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے ماں بیلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل ماں باپ کے پاس جو ورکنگ کلاس ہے جو بہت زیادہ دوڑ میں لگ گئے ہوں ان کے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہے بچوں کے لئے جزاک اللہ جی بہت شکریہ پروگرام تاریف آف ہیملی آج ہماری جو گیسٹ آف آف بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور آپ سے بہت اچھی گفتگوی ماشاء اللہ آپ خاندان اسی ذرا سے پھلتا پھولتا رہے جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا مجھے آنر کیا شکریہ شکریہ